بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام تعریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کناہ تخلیق کی اور درود السلام آخر زمان ابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے شہداد غوث عاظم کی جو ایسے سمجھ لیں گے ان کے ساتھ جو ناروہ سلوک کیا گیا رمضان سیالوے کی جانب سے تو شوشل میڈیا پر ایک جو تحریکی رویق پاکستان کا موقف سامنے ہے جس میں تحریکی رویق پاکستان کے اہم ترین جو رہنما ہے سیاد خرم ریاض شاہ صاحب ان کی جانب سے انہوں نے بھی اس کے اوپر جنرمہ مضمت کی ہے اور بھی بہت سے لوگ ان کے ایسے سمجھنے کے میسیجز آئے ہیں وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر ہوں گے ایک چینل پر نہ ہے تو اس کو لازم سبسکرین کریں ویڈیو کو شیئر کریں رکمیٹس بھی کریں چیتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریٹویسٹ ہے ناظرین رمضان سیالوی کا کہنے ہے کہ وہ مجبور ہے اور مجبوری میں انہوں نے یہ ایک قدم اٹھا ہے یہ قدم اٹھا ہے اب ناظرین اس کے موقف سے پہلے تحریکی رویق پاکستان کے اہم ترین جو رہنما ہے سید خرم ریاض شاہ صاحب ان کی جانب سے بھی موقف سامنے آیا انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی سورہ جو ہے نا ایسے یہ چیز ناقابل برداشت ہے اسے ہم برداشت نہیں کہہ سکتے کہ ایک مہمان جو فارن کنٹری سے آپ یہی مثال دیکھ لیں کہ افغانستان سے ایک مہمان آیا افغانستان میں ایک مہمان ہے ایسے سامن کی اسام بن نال آدم تو پوری امریکہ یورپی یونین نیٹو اور اسی ہمارے کنٹری بھی ان کے اتحادی بن گیا برطانیہ کا بھی انہوں نے کہا کہ آپ اسے صرف ہمارے حوالے کر دیں اور کچھ نہ کریں ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ لی کریں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ ہمارے مہمان جب تک وہ یہاں پر موجود ہے ہم اس کو کسی بھی صورت آپ کے حوالے نہیں کر سکتے ہاں جب وہ یہاں سے چلا جائے گا آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ آپ نے کر لینا ہے لیکن جب تک وہ ہماری اس پناہ میں ہے ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے تو اس کے بعد جو افغانستان کے اندر ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مہمان کی خاطر یہاں پر بائیس سالیتی وہ ایسے سمجھ لیں کہ وار چھڑی رہے دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک مہمان آتا ہے اور پاکستان کے اندر الحمدلی الامن ہے اور ہمیشہ من رہے اور وہ آ کر دادہ دربار پہنچتا ہے اور دادہ دربار آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کی سٹیٹی میں ہے اور یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں کروڑوں روپے حکومت کے خاتے میں جاتے ہیں اور وہاں پر خلیفے بننے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے علاق سے جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں اور دوسرے جو وہ لوری گانے والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے علاق جو ہے نا وہ پیسے بناتے ہیں یعنی یہاں پر ایک پیسے بنانے کے لیے انہوں نے دادہ دربار کے اوپر جو ہے نا کچھ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ صرف پیسے بنا دیا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ دینی بات کرتے ہیں بس پیسے بنائے گورنمنٹ کو کھلائے خود کھائے یہ ایک قسم کا یہاں پر ایسا سمجھ لیں کہ فارمولہ ان لوگوں نے بنا جا ہوا ہے اور رمضان سی آر وی سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کیا کیا آپ کو کچھ غلط نہیں لگا انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ میری مجبوری تھی میں گورنمنٹ کا پابان دوں میں ملازم تھا مجھے جو ٹائم دیا جاتا ہے میں اس ٹائم سے نہ ایک منٹ آگے ہو سکتا ہوں نہ پیچھے ہو سکتا ہوں میں نے وہی کام کرنا ہے جو مجھے گورنمنٹ بولتی ہے جو مجھے گورنمنٹ کہتی ہے اور گورنمنٹ نے مجھے یہ ٹائم دیا ہوا تھا اور میں نے اس کے اوپر عمل کرنا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں لہٰذا اس چیز کے جو ذمہ دار ہے وہ شہزادہ غوثیات بھی خود دیں اگر وہ وقت پر وہاں پر پہنچتے ان کے ساتھ جو ہمارا ٹائم فکس تھا ہم ان کے ٹائم کو چھیڑتے بھی نہ لیکن جب ان کا ٹائم ہی اوور ہو گیا تو میں یہاں پر آ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا جو خطبہ تھا وہ دنہ شروع کر دیا تو یہ رمضان سیالوی کا موقع سامنے آئے تو رمضان سیالوی صاحب سے کوئیسٹن ہے کہ رمضان سیالوی صاحب آپ کی اس بات سے میں چلو اگری ہوتا ہوں کہ آپ ایک ملازم ہیں آپ کو حکومت کے پاباند ہے آپ نے پورا ٹائم کو پڑینا خطبہ دینا لیکن اس دوران آپ کچھ سپیچ بھی کرتے ہیں وہ سپیچ کا ٹائم آپ ان کو دے دیتے یا آپ ادھر بیٹھ کر رہی یہ الفاظ کہہ دیتے کہ آپ کی زبان تو گورنمنٹ نہیں پکڑی ہوئی تھی کہ غوثی آدم صاحب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم آپ سے مادت کھائیں یا معافی مانتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہمارا ٹائم فیکس تھا آپ اس کے اوپر پورا نہیں اترسکے اور ہمارے اوپر جو گورنمنٹ کے اطراف سے ایک لاغو ہے قانون اس کے مطابق ہم نے اس ٹائم کو پر جو اپنے خطبہ دینے اور جمعہ پڑھانے اس لئے ہم معذرت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہو گیا آپ نے کہی جانا بھی نہیں ہے اور پوری پبلک سے بھی ہم معذرت کرتے ہیں اس لئے شہزادہ غوثی آزم صاحب کی سپیر جو نے وہ روک نہ پڑی اگر آپ یہ الفاظی دہرا دیتے کہہ دیتے تو ایسے سمجھ لیں کہ شہزادہ غوثی آزم کو بھی پتہ چل جاتا کہ واقعی ان کی مجبوری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر وہاں پر لوگ بیٹے ہوئے تھے وہ بھی اس چیز کو مان لیتے اور شوشل میڈیا پر بھی اس چیز کو ایسے سمجھ لیں کہ لوگ سراتے کے واقعی رمضان سیالوی نے اچھا اقدام اٹھایا انہوں نے اپنی جو مجبوریہ وہ کھل کر بیان کیا ہے تو اس کے اوپر لوگ آپ کی جنب اگلی نہ اٹھتے لیکن آپ نے اپنی سپیچ کی پھر آپ کے جو چیلے چپیڑے تھے وہ سامنے آپ کے آگ ہے یعنی جس طرح سے آپ کو یہ خدشہ ہو کے کوئی کچھ پھینک نہ دے آپ کے اوپر کوئی کچھ مار نہ دے جو آپ کے وہاں پر چمچے کھڑ ہوئے تھے وہ آپ کے آگے آنا شروع ہو گئے تو اس چیز کا جو انہیں وہ دیکھ کر ہمیں افسوس ہوا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر شہدادہ خوصی آدم صاحب کے ساتھ کوئی بغز تھا ان کے ساتھ بغز کی کیا ناظر نہیں بجھاؤ سکتی ہے کیا وہ پاکستان کے اندر کوئی سیاست کرتے ہیں کیا انہوں نے پاکستان کے اندر کوئی ایمین اے کالیکشنل لڑنا تھا یا ایم پی اے بننا تھا انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا تو ان کے ساتھ پھر یہ بغز کیوں کیا گیا ان کے ساتھ بغز کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں وہ علامہ خادم حسین رسید رحمت اللہ علیہ کی مزار پر جاتے ہیں وہ صاحب حسین رسید کے پاس جاتے ہیں وہ وہاں پر ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ مختلف مواقع کو پر علامہ صاحب حسین رسید صاحب کی حمیت بھی کر چکے ہیں تو اس چیز کو دے کر ان کو خوف ہے کہ جس طرح شہزادہ غوثی آدم جو ہے وہ صاحب حسین رسید صاحب کے ساتھ یا تحریکی لوائق پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی تعریب بھی کرتے ہیں آئے روز ہمیت بھی کرتے ہیں اور ان کی اس چیز کو دے کر تحریکی لوائق پاکستان کے جو جڑے ہیں وہ مضبوط ہوتی جارہے ہیں اور تحریکی لوائق پاکستان عوام کے اندر مقبول ہوتی جارہے ہیں تو اس چیز کا بھی خوف تھا اور گورنمنٹ کا آپ کو اوپر دباؤ تھا تو آپ نے اس چیز کو اوپر عمل کیا اور عمل کر کے ان کو وہاں سے روکا تو یہ آپ نے نامناسب رویہ اختیار کیا اور ہم آپ کی یہ مجبوری سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیچھے کون جو نے وہ ہینڈل کر رہا ہے اور آپ کو کن لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے تو یہ پھر کبھی بھی داتہ دربار نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو بھی ناظرین سمجھئے کہ یہ کیوں کیا گیا یہ کس لیے کیا گیا یہ کیسے کیا گیا اس کی رضم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ اس طرح سے کریں گے نیکسٹ جب یہ پاکستان آئیں گے اگر آپ ان کو ٹائم بھی دیں گے تو یہ داتہ دربار نہیں آئیں گے یہ بھی ان کے ایک ایسے سمجھے لے کہ منصوبے کا حیصہ ہے جب ایک بندے کے آپ تظلیل کریں گے صاف زہرین سٹیج کے وہ بھی سٹیج کے اوپر تو صاف زہرین اس شخص کے جو ساتھی ہوں گے یہ چاہنے والے ہوں گے پھر وہ کبھی بھی اس شخص کو اس عالم دین کو یہ نہیں کہیں گے کہ سارا آپ اس جگہ پر اس محفل میں جائے جہاں پر آپ کے ساتھ جو تھا وہ ناروز لک گیا گیا وہ بھی روکیں گے اور ان کے چاہنے والے بھی کہیں گے آپ کسی بھی صورت آپ نے نہیں جانے بلکہ وہ بندہ خود بھی اس بات کو تسلیم کر گے کہ واقعی یار یہاں پر میری عزت نہیں ہے وہاں پر جانا فضول ہے تو یہ ساری جو ہیں وہ چیزیں ہوں گی نیکسٹ آپ کو پھر یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ کارنامہ اسی رمضان سیالوی کے ایسے سمجھ لیں کہ ہاتھ اسے کروایا گیا تو کوئی بات نہیں رمضان سیالوی صاحب آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کا جنہ وہ سعودہ کیا ہے آپ یہاں پر ان کی تظلیل کرنے کی مجھے اپنا جو اسطیفہ تو آپ وہ لکھتے اور لکھ کر گورنمنٹ کے موں پہ مارتے اور کہتے کہ یہ پڑھائیں اسطیفہ بٹھائیں آپ اس کرسی کے اوپر جس کو بٹھانا چاہتے ہیں میری طرف سے یہ اسطیفہ ہے اور آپ چلے جاتے تو یاد رکھئے اس سے ہوتا کیا اس سے یہ ہوتا کہ آپ کا معاشرے کے اندر مزید مقام و مرتبہ ہوتا لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے اور آپ کو سراتے کے واقعے آپ نے ایک سٹینڈ لیا آپ نے ایک موقف لیا اور آپ اس موقف کے اوپر پبلک آپ کو سراتی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ اسی گورنمنٹ کی گود میں کھلنے کے لیے راضی ہو گئے اور جس کا جو نقصان ہوا وہ پھر ایسا سمجھ لیں کہ آپ کو ہوا اور آپ عوام کی نظر میں مزید گر گئے اس سے تحریکل عبائق پاکستان علمہ سعود حسین رجی صاحب یا شہداد غوث آزم کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ ان کی مقبولیت میں آپ کے اس اقدام کرنے سے مزید جو نبو اضافہ ہوا ہے اور لوگ ان کے ساتھ ہمدردے کا رہے ہیں یہ تینارین ایم تین اپ ڈیٹ جو آپ نے انسا شیئر کی گیا ہے اب نہ خیار کے اگر مجھے تو ہمیں جاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ایڈے میں اللہ حافظ